ابھی تو کوئی فنکشن بھی نہیں ہے میں پھر بھی بزار آئی ہوں شادی کی شاپنگ کرنے ہی آئی ہوں پھر بھی تیار ہو گیا ہی ہوں شادیوں پر جو ہے وہ اتنا نابرباد کریں ہاں نہیں مون پر جتنا مرضی لوٹا دے جنہوں نے کبھی آپ کو پوچھا تک نہیں ہوتا وہ بھی کھانا کھانے آ جاتے ہیں فیمیل سے ایک بندے نے ریکویسٹ مانگی کہ بھی مجھے دوسری شادی کی اجازت دو تو اس نے اتنا برا حال کیا ہے کہ اس کو ہسپدال جانا پڑا ہے اس کی ٹانکیں لگیں اس کی پسلیاں دوڑ دیں میرے حالے پھر مرد حضرات ایسے ہی باز آئیں گے اسلام علیکم میڈیا ورلڈ 247 کی طرف سے میں ہوں آپ کا اپنا ہوس سید مواز احمد گلانی امید کرتا ہوں کہ آپ کا ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا لائف ویسے ہی بہت فاس گزری اور ایک ہفتہ گزرنے کا بالکل پتہ نہیں لگتا آج ہم آپ کے لئے پھر سے ایک بہترین شاہ شو لے کے آئے ہیں آج ہم لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو شادیوں کا سیزن چل رہا ہے بہترین دھڑا دھڑا آپ نے دیکھا ہوگا شادیاں ہو رہی ہیں شادیوں کے اوپر ہم نے کچھ زیادہ ہی قسم کی جو رسومات بنا لی ہیں جس میں مہمائیوں نظر آ جاتا ہے مہندی نظر آ جاتا ہے نکاح کا الگ سے فرنچن ہونے لگ گیا ہے ایک برائیڈل شاور شروع ہو گیا ہے مہندی برات ولیمہ یہ تنے فنکشنز کیا ضروری ہیں ان پر خرچہ کیا جانا ضروری ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ایک بات لوگوں سے پوچھنا چاہیں گے کہ آمر لیاکت صاحب ایک طرف عوام جہاں پریشان ہے پہلی شادی نہیں ہو رہی لوگوں کی وہاں آمر لیاکت صاحب تیسری شادی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا تیسری تیسری شادی کر رہے ہیں تو عوام کی کیا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم آج لوگوں سے پوچھیں گے ہاں سام نکوم کیا نام ہے مہم آپ کا وعلی کم اسلام میرا نام نمرا نمرا کیسے ہیں آپ چک تھا گئے بلکل چک الحمدللہ آپ سنائے تو ہیں آپ کی آج لیبرٹی میں آپ کیا کوئی شاپنگ ویرا کرنے ہی ہیں بلکل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے زب بردہ تو شادیوں کے سیزن سے آج آپ سے کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے اتنے سارے فنکشنز آج کل ہم نے بنا دی ہیں برائیڈل شاور الگ کر دیا ہے مہندی مائیوں ڈول کی بھی ایک آگیا اس کے بعد نکاہ ایک الگ سے سیپریٹ فنکشن ہونا گیا کیا کہیں گے اتنے مشکلات میں تو نہیں آجاتی ایک لیڈی کے لیے اتنے تیار ہونا نہیں تیار ہونا تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ تو کوئی فنکشن نہ بھی ہو تو آپ کو بدل پورا سال ہی ہم لوگ تیار رہتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو کوئی فنکشن بھی نہیں ہے میں پھر بھی بزار آئی ہوں شادی کی شاپنگ کرنے ہی آئی ہوں پھر بھی تیار ہو گیا آئی ہوں جب بردست ہے تو آپ کو چاہیے لگتا کہ اتنے سارے فنکشن ہونے چاہیے ہونے تو نہیں چاہیے کیونکہ اگر ہم مذہبی اعتبار سے بات کریں تو مذہب نے تو نہیں کہا کہ آپ اتنے زیادہ کریں ہاں آپ شادیوں پر جو ہے وہ اتنا نابرباد کریں ہانی مون پر جتنا مرضی لوٹ آتے ہیں یعنی آپ وہ لوگ بھی آجاتے ہیں جنہوں نے کبھی آپ کو پوچھا تک نہیں ہوتا وہ بھی کھانا کھانے آجاتے ہیں کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں کیوں نہیں آئے کسی پر بھی یعنی آپ کو لگتا کہ سادگی سے بھی شادی ہو سکتی ہے لیکن بعد میں زیادہ خرچہ کرنا چاہیے بلکل ہانی مون پر آپ اپنے لئے کرو یار لوگوں کو کھرانے کے لئے کیوں کر رہے ہو اچھا لاس اچھا کوسٹن کرتے ہیں بڑا مزیدار سا آمیر لیاکت صاحب ہمارے اور آپ کے سب کے چاہنے والے ہیں ڈاکٹر آمیر لیاکت حسان تو وہ تیسری شادی کر کے بیٹھے میں ہیں ایسا فیمیل آف پاکستان کیا کہیں گی آپ ای ٹھیک ایتھکس کے خلاف ہے یہ بات ٹھیک ہے اگر آپ نے اگر ان کی سیکنڈ وائپ کی ٹویٹ بھی پڑھی ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ آمیر لیاکت صاحب جو ہیں بڑے سطے سویترے بن رہے تھے اپنی انہوں نے پوسٹ لگائی تھی کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی وہ بھی میرے ساتھ ہے جبکہ اگر اس کی ہم بیوی کی بات کریں تو اس نے اب بھی ریسنٹلی پوسٹ کی تھی جو کہ میں نے پڑھی ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اپنی نئی بیوی کے سامنے انہوں نے مجھے ڈائی وارس دی ہے ٹھیک ہے جو کہ ایتھکس کے خلاف ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے تیسری شادی کرنی آپ کرو بٹ جو وہ کر رہے ہیں کہ ایتھکس کے خلاف ہے لیکن اگر ہم مذہبی اعتبار سے بات کریں تو آپ بھی ایک فیمیل ہیں پاکستان میں رہتی ہیں کل کو آپ کے اس بند تیسری دوسری کیا کریں گے گولی مار دیں گے گولی کہہ سکتے ہیں ختم بائی بائی ٹا ٹا گوڈ بائی ابھی کل کی ایک نیوز ہے کہ ایک فیمیل سے ایک بندے نے ریکویسٹ مانگی کہ بھی مجھے دوسری شادی کی اجازت دو تو اس نے اتنا بورا حال کیا ہے کہ اس کو ہسپتال جانا پڑا اس کی ٹانکیں لگیں اس کی پسلیاں توڑ دیں میرے حالے پھر مرد حضرات ایسے ہی باز آئیں گے آپ کیا کہیں گے کہ فیوچر رسپنٹ کے لیے آپ یہ ہی کہیں گے کہ بھئی تمہارا بھی یہی حال ہونا ترہا سوچ ٹانکیں توڑ دوں گی یعنی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگے آسلام نکوم ہمارے ساتھ ایک بڑی محترم آمہ جی موجود ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آسلام نکوم کیا نام ہے آپ کا آمہ جی مقبول بھیگا آنٹی کیسی ہیں آپ ٹھیک تھا آمہ جلاللہ بیٹا اچھا شادیوں کا سیزن چل رہا ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر طرف شادیاں ہی شادیاں ہو رہی ہیں اور شادیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل اتنے سارے فنکشن شروع ہو گئے ہیں برائیڈل شاور بھی ایک نئی چیز آگئی ہے مائیوں مہندی تو پہلے بھی تھا برات نکاح کا الگ سے فنکشن ہونے لگ گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے زیادہ خرچے نہیں بڑھا دیئے ہاں بیٹا دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا یہ تو جب ہم اپنے اللہ اور اللہ کی رسول کے اوپر چلیں تو پھر تو بیٹا نہ کسی پہ کرزے چڑھیں نہ کسی کی بیٹیاں بیٹی رہیں نہ کسی کے بیٹے بیٹے رہیں بچیاں بھی سلکے ماند عقل باندوں تو گھر چلتے ہیں باقی یہ شادیوں کے جو حالوں کے خرچے ہیں شادیوں کے یہ ہیں یہ بیٹا کسی حدیث میں کسی چیز میں نہیں لکھا لوگ تانگ آگئے ہیں گھر نہیں بناتے ایک ایک سور پتہ نہیں لاکھوں کے رپیوں کے سور بن جاتے ہیں مگر شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے برحال آدمی کو سکون چاہیے چاہے ایک بیوی کرے چاہے بیٹا دو بیویاں کرے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے مگر وہ جو بیویاں ہمارے حضور پاک نے کی تھی وہ تو بیویاں تھی مگر آج کل جو بیویاں صحیح پوچھو وہ تو نوٹوں کی ہیں ٹھیک ہے میرا بیٹا تو ایسے نہیں ہونا چاہیے برحال یہ بات ہے کہ جتنی ہو سکے کفایت شاری کرو بچت کرو اپنے بچوں کے لیے سنبھال کر رکھو یہ جو اتنے فنکشن ہو گئے ہیں آپ کو کیا لگتا کہ یہ جو کون کون سے فنکشن ہے جو بلکل نہیں ہونے چاہیے بیٹا یہ تو بلکل بیکار ہیں میرے خیال میں ہر سلجی عورتیں تو یہ ہی کہیں گے کہ یہ فنکشن اچھی بات نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ سادگی سے نکاح ہونا چاہیے سادگی سے نکاح ہونا چاہیے سادگی سے سارے کان لباس بھی سادے ہوں تو پھر ہی یہ ہماری امت چلے گی نہیں تو میڑا غرق ہی ہوتا جائے گا اب ایک طرف دیکھیں آنٹی ایک طرف تو جوان بچے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی دوسری طرف ہمارے ایسے فنکار ہیں پولیٹیشن ہیں آمد لیاکس صاحب نے تیسری شادی کر لی آپ کیا کہیں گی ان کے بارے میں کہ وہاں کو ان کو دیکھ کے کرنا چاہیے یہ دیکھیں باس انہیں اب حسن کی مارکیٹ ہو گئی ہے حسن کو لوگ پسند کرتے ہیں سلیک اماند عورتیں نہیں ملتی حسن کو ختم کریں اور اللہ تعالی کے آگے نیک اور بیوی اچھی ہیں مل جائیں تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں سادگی استعار گئی بہت شکریہ آنٹی آسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا علیکم السلام بابا خان نام ہے سر کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا گئے ہیں اللہ کو شکریہ شادیوں کے سیزن چل رہے ہیں سر ماشاءاللہ دیکھا ہوگا آج کل اتنے سارے فنکشنز آگئے ہیں مہندی مائیوں برائیڈل سابر اور پتنی کیا کیا کچھ یہ آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے بڑا چاہے یہ تو بہتا چاہے یہ تو سنت کام ہے شادی تو ہونے چاہیے شادی تو ہونے چاہیے سادگی سے ہونے چاہیے یا اتنے سارے وہ کرزے لے رہے ہیں آپ کیا کہیں گے چاہے وہ لوگ شادی آرام سے کرے پنکشن بنا کے کرے کسی کو کچھ دے گا نہیں تو یہ اچھا زہر ہے نکالنے کا بس آپ کو لگتا ہے کہ شادی کر لینے چاہیے جو بھی کچھ ہو شادی کر دینا چاہیے آپ میں لیا کے سامنے تیسری شادی کر دی ادھر لوگوں کی پہلے نہیں ہو رہی آپ کیا کہیں گے اس کا نصیب اسی طرح ہوگا اچھا ہوگا شادی کیا اچھا اسے مبارک بات دینا چاہیں گے اس کو مبارک ہو بہت شکریہ آپ آج ہم نے لیبرٹی مارکٹ میں لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی شادی بیعہ کے موقع کے اوپر اتنی سارے ایکسا خرچے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آمر لیاکہ صاحب جو شادیوں پر شادیاں کر رہے ہیں وہ کرنی چاہیے یہ نہیں بہت سارے ملے جلو رجان ہمیں دیکھنے کو ملے کچھ لوگوں نے اس کو مناسب سمجھا کچھ نے اس کو برا کہا آپ لوگ کی کیا رائے ہے یہ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے آج پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں اس کے علاوہ جیسے جو جو سے ٹاپکس کے اوپر آپ ویڈیوز بناوانا چاہتے ہیں ہمیں کائنڈلی کومنٹ سیکشن میں بتائیں کون کون سے ٹاپکس کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس حوالے سے ویڈیوز بنا سکیں اس کے ساتھ ہی مجھے جازے دیں معظمت گلانی اور نحال فیصل اللہ حافظ